ایڈیا ٹی وی آپ کی آواز دس سالوں میں کر دیا گیا ہے ساتھیوں مجھے بتا جا گیا ہے کہ آج نبی پروجیکٹس کا اناغروریشن ہو رہا ہے جس میں انیک روڈز بریزز رنویز ہیلی پیٹس اور ٹرنل سامنے ہیں اور مجھے دھیان آتا ہے کہ ایک سمجھ تھا جب بی آروں کے دوارہ کسی پروجیکٹ کی شروعات کی جاتی تھی تو سب سے پہلے اس پروجیکٹ کو شروع ہونے میں ہی کافی لمبا سمجھ لگ جاتا تھا اور یعنی سوابہ کسی پروجیکٹ پرارم میں سرو بھی ہو گیا تو اس میں ایسی کاغذی اڑچنے بھی آتی تھی کہ انہیں خط بہنے میں ایک بہت لمبا تمہ لگ جاتا تھا یعنی بی آروں کے پروجیکٹس کا اناغروریشن لمبے انترال کے بعد ہوا کرتا تھا لیکن اب تو مجھے آئے دن یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ بارڈر روڈ آرگنائیشن نے فلا جگہ پر پروجیکٹ کی شروعات کر دی ہے تو وہی فلا جگہ پر پروجیکٹ کمپلیٹ بھی کر لیا ہے یہ جانکاری برابر ملتی ہے پروجیکٹس کا اتنی تیجی سے پورا ہونا آپ سبھی کرمیوگیوں کی محنت لگن اور ہماری سرکار کی موڈی جی کے نیترت میں جو پولٹیکل کمیٹمنٹ ہے ایک راجنیتک جو پرتبطہ ہے اس کا پرنام میں مانتا ہوں راکشم دیر راجناس سنگھ نے بتایا کہ اب بھارت لڈاک میں اپنی چوکسی مضبوط کرنے کے لئے دنیا کے سب سے اوچھے ائرسٹرپ ری ڈیولپ کرنے جا رہا ہے لڈاک کے نیومہ میں بنائی جا رہی ہے اس ہوای پٹی پر کام شروع ہو چکا ہے جو آج اس سوہاو سب پر بارڈر روڈ آرنیزیشن پوروی لڈاک کے نیومہ میں ائر فیلڈ پر بھی کام شروع کرنے جا رہا ہے اور اسے لڈاک میں اگرم چوکیوں پر تہنات سینکوں کے لئے اسٹیجنگ گراؤنڈ کے روپ میں وکشت کیا جائے گا اور یہ دنیا کے سب سے اوچھے ہوای شتروں میں سے ایک ہوگا جو ہمارے سسسترولوں کے لئے ایک گیم جنجر جیسا ہوگا ایسی میری دھارنہ ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ بارڈر روڈ آرنیزیشن کو حال میں ہی شنکولہ سننگ کے نرمان کا بھی یہ کام سوپا گیا ہے جو ہمارچل ہمارچل میں لاہول اسبیٹی کو لڈاک کے جاتکر گھاٹی سے یہ جوڑے گا یہ ہمارچل اور لڈاک کے بیچ آل ویدر کنیکٹوٹی پردان کرے گا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کی پندرہ ہزار آٹھ سو پچپن ففٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ فٹی فائی بھیٹس کی اوشائی پر یہ سرنگ اسٹھت ہے دنیا کی سب سے اونچی سرنگ ہوگی جو بارڈر روڈ آرنیزیشن دوارہ افتحابید ایک اور انوخہ یا نیا ریکارڈ بنے گا ایسا میرا وشاہ سے ایسے انیک پرجیکٹس ہیں جن پر کام کرتے ہوئے بارڈر روڈ آرنیزیشن نے نہ صرف نئے ریکارڈ بنا رہا ہے بلکہ سیما برتی علاقوں میں انفرا اسٹرکشر کا بھی ڈبلپمنٹ کر رہا ہے اور راست کی چرکشہ میں اپنا مہتبوں یوگدان بھی دے رہا ہے بپکشی دلو کیا یہ دعویٰ ہے کہ چین ہماری سیما میں گھس آیا ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے خاص طور سے راہل گاندی بار بار یہ بات دہراتے ہیں راہل گاندی نے پھر کہا کہ چین نے بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے راہل گاندی اور وہ مجھے ہیں کہ وہ چینیز نے اندین لانتا ہے اور وہ مجھے ہیں کہ وہ مجھے ہیں کہ وہ چینیز نے اندین لانتا ہے اور ہم سنگل مجھے کیا کیا ہم چینیز نے اندین لانتا ہے کہ لو دارستان حاضرت کرنے کے لئے کیا دوال کے غور ما اندین لئے شدک ہے مجھے شروع کے لئے تحانیست بنید بے مجھے تحانی در مانتا ہے راہول گاندی کے عاروب کا جواب لڈاک کے لیفٹنین گورنر بی ڈی مشرا نے دیا ریٹائر برگیڈیر مشرا نے کہا کہ وہ خود فارورڈ علاقوں میں گئے ہیں اور سچ یہ ہے کہ دیش کی ایک انچ زمین پر بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا میں کسی کی بیان پر تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں آپ کو سچائی ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ زمینی حقیقت کو میں نے خود دیکھا ہے بھارت کی ایک انچ زمین بھی ایسی نہیں ہے جس پر چین نے قبضہ کیا ہے انیس سو باسٹ میں کیا ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن ہماری سینہ پوری طرح مستعد ہے اور ہم بھارت کی سیما کی آخری انچ تک قابض ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سینیبل کسی بھی استطیق اس سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور بھگوان نہ کرے کسی نے ہماری سیما میں گھسنے کی گوستاکی کی تو اس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ویروڈھی دلوں نے پی ایم موڈی پر بڑا عروف لگایا ہے عروف یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو خوش کرنے کے لیے پی ایم دیش کا نقصان کر رہے ہیں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی پریسیڈنٹ کو خوش کرنے کے لیے نرین موڈی نے جی ٹوینٹی سمیٹ سے پہلے امریکہ سے امپورٹ ہونے والے ایپل پر ڈیوٹی فیس گھٹا دی اس سے امریکہ ایپل گروئر کسانوں کو تو فائدہ ہوگا لیکن ہمارے یہاں جمع کشمیر، ہیماچل اور اترہ کھنٹ کے کسانوں کی مصیبت بڑھ جائے گی پرنکا گاندھی نے کہا کہ نرین موڈی کو ووٹ بھارت کی کسانوں نے دیا اور موڈی کسانوں کا نقصان کر کے امریکہ کے کسانوں کی چنتہ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے جو سیب آ رہے ہیں ان پہ جو ٹیکس ہے وہ پیتیس پرتیشت سے شاید پندرہ پرتیشت گھٹا دی ہے وہ آسان ہو جائے گا اور وہ آسانی سے بکیں گے اور دوسرا الٹا اس طرف شملہ میں جو سیب کی پیٹیاں ہیں ان کو خریدنے کا دام جو کچھ بڑے بڑے دیوگ پتی ہیں انہوں نے کم کر دیا ہے تو یہاں جب نقصان ہے اور یہاں کے جو سیب کے کسان ہے وہ جب پیڑت ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے یا امریکہ کے کسانوں کی تو سیدھی سی بات ہے ان کو یہاں پہ مدد کرنی چاہیے اور اس سمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سمیں جو سہی دام ہے وہ ملنا چاہیے سب کو کانگس پروکتہ سپریہ شنید جب میڈیا سے مخاطب ہوئی تو ان کے پاس فلمی ڈائلاؤگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ موڈی نے امریکہ کی ایسی میزبانی کی کہ اپنے دیش کے کسانوں کو ہی نقصان کر ڈالا ایک پکچر کا ڈائلاؤگ ہے ایک بار میں نے کمیٹمنٹ کر دی تو میں خود کی بھی نہیں سنتا یہ ڈائلاؤگ موڈی جی بولتے ہیں اور چریتارت بھی کرتے ہیں ایک بار انہوں نے کمیٹمنٹ کر دی تو وہ خود کی بھی نہیں سنتے ہیں لیکن کمیٹمنٹ دیش کے مزدوروں سے دیش کے کسانوں سے مہلاؤں سے یواؤں سے بے روزگاروں سے غریبوں سے نہیں کمیٹمنٹ ادانی اور امریکہ سے امیزبان ہو تو نریندر موڈی جی جیسا امریکہ کے راشترپتی ہندوستان آتے ہیں اپنے واشنگٹن ایپل پر ایمپورٹ ڈیوٹی پندرہ پرتشت ماتر پندرہ پرتشت آ جاتی ہے گھٹ جاتی ہے اور اپنے کسانوں کے لیے وہ بڑا تحفہ لے کے واپس چلے جاتے ہیں ہمارے کسانوں پر موڈی جی چابک چلائیں گے اور امریکہ کے کسانوں کو بڑا تحفہ دیں گے یہ کام موڈی جی ہی کر سکتے ہیں وہی ہیں تو ممکن ہیں جی ٹوئنٹی سمیلن ختم ہونے کے بعد امریکی سیپ پر ٹیکس کم کرنے کے مددے پر سیاست شروع ہو گئی جمہ کشمیر کے پور مکمنتری فاروق عبداللہ نے آروق لگایا کہ جی ٹوئنٹی کو کامیاب بنانے کے لیے پی ایم موڈی نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیا کشمیر اور ہیمارچل کے کسانوں کا نقصان کر دیا جی ٹوئنٹی میں جو کنسیشن دیئے گئے یہ نہیں دیکھا گیا کہ ہماری ایکانومی پر اس کا اثر کیا پڑے گا صرف جمہ کشمیر کی ریاست ہی نہیں ہیمارچل اتراخند ان سب پر اس کا اثر پڑے گا ہم لوگ سیپ پڑیوز کرتے ہیں میجر ایکانومی ہماری وہ ہے اور والنٹس بھی پہلے بھی انہیں یہ کیا تھا امریکہ سے آتے تھے آج انہیں پھر سے یہ کنسیشن امریکہ کو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہاں کے گروورز کو مارنا چاہتے ہیں میں آپ کی وساست سے گورنمنٹر ونڈے سے گزارش کروں گا وہ قدم مت اٹھائیے جس سے کہ پہلے جو یہاں گربت ہے وہ اور بڑھ جائے اور لوگ ایک اور مسئیبت میں پھس جائیں یہاں ہم کئی سالوں سے مسئیبت میں پھسے ہوئے ہیں اور یہ اور ایک وار ان کے اوپر ہے